السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہیئر لاؤس کے حوالے سے ایک بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کے بال ہیئر لاؤس کی وجہ سے چلے گئے ہیں یا پتے ہو گئے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے ہے اس کے چند دن کے استعمال سے آپ مزید ہیئر لاؤس کو روک سکتے ہیں اور اس کے چند ہفتوں کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں اس بہت ہی افیکٹیو ہیئر ماس کو پرپیر کرنے کے لئے آپ کو جسٹ ٹو انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی جس میں کہ فرسٹ انگریڈینٹ جیلیٹن ہے جی ہاں یہ وہی جیلیٹن ہے جس کو کہ آپ جیلی کی فارم میں یوز کرتے ہیں ڈیزرٹ وغیرہ کے ساتھ لیکن آپ کو یہاں پر پلین جیلیٹن یوز کرنا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی گروسری کی شاپ سے بہت ایزی لی مل جائے گا اور آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں کتنی کوئنٹیٹی آپ جیلیٹن کی لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہیئرز کی لیندھ کتنی ہے اگر آپ کے لانگ ہیئرز ہیں تو ظاہر آپ زیادہ کوئنٹیٹی یوز کریں گے شورٹ ہیئرز ہیں تو آپ کم کوئنٹیٹیز یوز کریں گے یہاں پر میں اس جیلیٹن پاودر کا جسٹ وان ٹیبل سپون لے رہی ہوں اس کا ہمیں ایک بہت ہی فائن سا پیسٹ ریڈی کرنا ہے جس کے لئے ہم بہت ہی گرم گرم پانی ابلتا ہوا یوز کریں گے کھولتا ہوا پانی آپ یوز کریں گے کیونکہ ٹھنڈے پانی میں یہ ڈیزولف نہیں ہو پائے گا اس لئے آپ کو ابلتا ہوا پانی گرم گرم یوز کرنا ہے تو اندازے کے مطابق آپ اس میں پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے جو کہ نہ ہی زیادہ تھک ہو اور نہ ہی زیادہ تھن ہو ایسا ہو کہ آپ کے بالوں پر ایزلی وہ اپلیکیبل ہو جائے تو اس لئے یہاں پر آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی کے ایڈ کر سکتے ہیں یا دیکھ لیجے گا اگر آپ نے جیلیٹن کے زیادہ کوئنٹیٹی یوز کیا تو آپ زہرہ پر زیادہ پانی یوز کریں گے اس کو پیسٹ کی فارم دینے کے لئے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پانی کے ساتھ ملا کر اس وقت تک مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ جیلیٹن اچھی طرح سے اس پانی کے اندر ڈیزولو نہ ہو جائے اور پیسٹ کی فارم یہ اٹین نہ کر لے اس وقت تک آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے جیلیٹن اصل میں پروٹینز کا کامبینیشن ہے جو کہ جانوروں کی ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ پروٹینز اور امائنو ایسیڈز سے بھرپور ہوتا ہے اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیلیٹن کے استعمال سے سکن کا ٹیکسچر بھی سموتھ ہو جاتا ہے اور بالوں کی تھکنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ریگلر بیسس پر کچھ عرصے تک یوز کریں سیکنڈ انگریڈین جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے وائٹیمن ای کے کیپسولز تو یہاں پر چونکہ میں نے جیلیٹن کا جسٹ ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس لیے میں صرف ایک وائٹیمن ای کا کیپسول اس میں ایڈ کروں گی لیکن اگر آپ زیادہ کوئنٹیٹی یوز کریں تو آپ دو ایڈ کر لیجے گا یا تین ایڈ کر لیجے گا یا اگر آپ کے بال زیادہ رف ہیں تو آپ وائٹیمن ای کے کیپسولز چار سے پانچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کے وائٹیمن ای کی کیپسولز لے سکتے ہیں یہاں پر میں ایویون برینڈ یوز کر رہی ہوں آپ کو وائٹیمن ای بہت ایزیلی کسی بھی میڈیکل سٹورز سے مل جاتا ہے تو وائٹیمن ای کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ پیسٹ ریڈی ہے آپ اس کو بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں بالوں کو جڑوں سے لے کر اینڈ تک آپ اس کو اپلائی کریں گے اچھی طرح سے اور چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک اور پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیں گے شیمپو کر لیں گے کنڈیشنر یوز کر لیں گے تو چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ بالوں کا گرنا رک گیا ہے اور وہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہفتے میں آپ کو اس کو ایک سے دو دفعہ یوز کرنا ہے مطلب کہ آپ ویک میں ایک دفعہ تو ضروری یوز کریں اور میکسیمم آپ اس کو دو سے تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں جاتے جاتے ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب آپ اس کو پروپیر کریں تو آپ اس کو نین گرم حالت میں ہی اپنے بالوں پر اپلائے کر لیجئے گا کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو تھنڈا ہونے پر یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا تو پھر اپلیکیبل نہیں رہے گا آپ اس میں آئل بھی مکس کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی بھی آئل یوز کرتے ہیں اپنی بالوں کے آئلنگ کے لیے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے آپ اس سے استعمال کریں اور اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ till then اللہ حافظ